بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عسامہ غازی آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس وقت انگلینڈ میں ورلڈ چیمپینشپ اپ لیجنڈز ہو رہی ہے اور اس میں دنیا بر سے چیر ٹیمیں شرکت کر رہی ہے پاکستان، انڈیا، ویسٹ انڈیز، انگلینڈ، سوٹ افریقہ اور آسٹریلیا کے ٹیمیں اس ٹرنمینڈ کا حصہ ہے پاکستان کی جو لیجنڈز ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں شاید افریدی، مسباوالہ، قیونس خان، عبد الرزا یہ سارے اس لیگ کا حصہ ہے اور پاکستان کی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ لا جواب ہے لیکن جو بہارتی ٹیم ہے اس میں یوراج سنگھ، ہربجن سنگھ اور جو سریش رائنہ ہے یہ تو شامل ہے لیکن انڈین کرکٹ کا جو سب سے بڑا لیجنڈ ہے مہندر سنگ دونی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے اور اگر مہندر سنگ دونی اس چیمپینشپ کا حصہ ہوتے تو میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ پھر بہارتی ٹیم کو شکست دینا وہ ناممکن ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ پینس کی دلوں میں یہ سوال ہے کہ مہندر سنگ دونی جو ہے وہ اس چیمپینشپ میں حصہ کیوں نہیں لے رہے وہ بہارتی ٹیم کا حصہ کیوں نہیں ہے دیکھئے اس سوال کا جب میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا تو اس میں آپ لوگوں کیلئے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور وہ خوشخبری کیا ہے اس کیلئے آپ کو سوال کی جواب کا انتظار کرنا پڑے گا مہندر سنگ دونی جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو سکے ہیں آئی پی ایل میں وہ کھیلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور اس کا جو پیٹنس لیول ہے وہ کمال کا ہے تو پیٹنس تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے وہ کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ آئی پی ایل جو ہے وہ ایک بہت بڑا لیگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پرنچائز کرکٹ کو اگر دنیا بر میں کسی چیز کی وجہ سے شہرت ملی ہے تو وہ آئی پی ایل ہے آئی پی ایل میں دنیا بر کے جو ٹاپ کلاری ہوتے ہیں جب وہ اپنے پرائم میں ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں اور آئی پی ایل میں حصہ لیتے ہیں اب ہر ٹیم میں جو ہے وہ دنیا بر سے ٹاپ کلاری شامل ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اس کیلئے آپ کو وہی پیٹنس سیول درکار ہوتی ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ کیلئے درکار ہوتی ہے اور مہندر سنگھ دونی اگر آئی پی ایل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کرکٹ کیلنے کیلئے سپر پٹ ہے تو پھر وہ اس ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنز کا حصہ کیوں نہیں ہے دیکھئے اس کی وجہ ہے بہارتی کرکٹ بورٹ کی ایک پالیسی اور وہ پالیسی یہ ہے کہ بہارتی ٹیم کا کوئی بھی کلاری جس نے بہارت کو ریپریزنٹ کیا ہو یا پھر وہ آئی پی ایل میں کھیل رہا ہو اور جس کا تعلق بہارت سے ہو تو پھر وہ دنیا کی دوسری لیگز میں شرکت نہیں کر سکتا جہاں کئی پر بھی لیگز ہو رہی ہو چاہیے اس کی ملکیت بہارتی لوگوں کے پاس کیوں نہ ہو دیکھئے یہ جو ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنز ہو رہی ہے اس کی جو کو اونر ہے وہ اج دیوگن ہے جو ایک بہارتی فیلم سپر سٹار ہے لیکن پھر بھی مہندر سنگھ دونی کو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اس جو ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنز ہے اس میں شرکت کرے اور اس کی وجہ یہ ہے میں خوشخبری میں جس کا ذکر کر رہا تھا وہ خوشخبری یہ ہے کہ اگر مہندر سنگھ دونی کو یہ اجازت نہیں ملی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اگلے سال آئی پی ایل میں ہمیں کلتے ہوئے نظر آئیں گے جو کرکٹ پینس کیلئے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے مہندر سنگھ دونی کی وجہ سے آئی پی ایل کی برینڈ ویلیو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آئی پی ایل کے دوران جب بھی چند نائی سوپر کینگز کے میچز ہوا کرتے تھے تو کراوڈ جو ہے وہ سارا کا سارا مہندر سنگھ دونی کے ناروں سے گونج اٹھتا تھا جب بھی مہندر سنگھ دونی جو ہے وہ بیٹنگ کیلئے آتے تھے تو سارے لوگ جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتے تھے تو مہندر سنگھ دونی کی جو فین پالوئنگ ہے وہ بہارت میں کافی زیادہ ہے اور نہ صرف یہ کہ ان کی فین پالوئنگ بہارت میں ہے بلکہ دنیا بر میں مہندر سنگھ دونی کو اپنے کام نیچر کی وجہ سے کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور خوشخبری یہ ہے کہ اب تو ان کی عمر 43 سال ہے تو اگلے سال وہ 44 سال کے ہوں گے اور 44 سال کے عمر میں وہ ہمیں آئی پی ایل میں کلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ تھا وہ ریزن جس کی وجہ سے مہندر سنگھ دونی ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنز میں ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن یقین جانئے اگر وہ یہ ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنز میں پارٹیسفیٹ کر رہے ہوتے تو اس کی بھی برینڈ ویلیو بڑھ جاتی اور دنیا میں ہر کوئی اب اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا امید ہے کہ آج کی مختصر سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ